جیسے کہ یہ پرندے ہوتے ہیں ان کو بھی پیاس لگتی ہے بھوک لگتی ہے ہمیں بھی لگتی ہے ان کے لیے وہ جو روٹی بچتی ہے ہم لوگ وہ پھینک دیتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ساکم زفر علیہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں محبت کرتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ کی ذات پاک آپ کو بے شمار کامیابی اطاف رمائے تو میں آج اس سکول میں اس ادارے میں مجود ہوں جیسی موڈل سکول یہ حضورے والا جو سکول واقع ہے آپ میری بیک سائیڈ پر سکول دیکھ رہے ہیں گورنمیٹ موڈل گرلز ہائٹ سکینڈری سکول یہ بلکل اس سکول کے سامنے یہ سکول لیفت سائیڈ پر واقع ہے یہ دوزار سولانس سکول ہے یہ گتی میں یہ سکول مجود ہے تو آج الحمدللہ یہاں پہ پرسنیلٹی ڈیویلمنٹ آف سٹوڈنٹس کے حوالے سے ایک سیشن میں نے ابھی ڈلیور کیا ہے الحمدللہ ایک بچے نے آنسر ایسا دیا ہے میں دل سے خوش ہو گیا میں نے دو بار اس بچے کے لیے اسے اپریشیٹ کیا اس کے لیے کلیپنگ کروائی آپ نے وہ آنسر سننا ہے اس بچے نے مجھے خوش کر دیا تمام ٹیچرز کو اپنے سکول کے تمام بچوں کو وہاں پہ جو جو آدمی جو جو بچہ جو جو ٹیچر مجود تھی سب کو خوش کر دیا اس نے بات ایسی بتائی فائف کلاس کا لیول فائف کا وہ بچہ تھا آپ نے اس کا آنسر لازمی سننا ہے آپ نے میری ساتھ رہنے میں نے ساتھ رہا ہے ہمیں جو بچے لیول فائف ہمیں جو بچے بچے لیول فائف ہمیں جو بچے لیول فائف ہمیں چو مجھے ہمیں چو مجھے ہمیں جو طیب اسلام علیکم بیٹا کیسے ہیں شکر الحمدللہ آپ کا نیم کیا ہے میرا نیم فرزان مقتار آپ کس کلاس میں بڑھتے ہیں فورت بیٹا ہمیں زندگی میں کیا کرنا چاہیے اب دیکھیں فجر کی نماز ہے شاباش گود فجر کی نماز بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اگر ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا سواب بہت زیادہ ملتا ہے کمال سوو سوو اٹھ کر کس کو یاد کرنا کمال بیٹا شاباش کمال بیٹا کمال اس بیٹے کے لیے اگین اور میم کے لیے ہم اگین کیا کریں گے بیٹا جی بیٹا اسلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ شکر الحمدللہ آپ کا نیم کیا ہے محمد معاذ آمیر آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں فائیف بیٹا کیا کرنا چاہیے ہمیں زندگی میں جیسے کہ یہ پرندے ہوتے ہیں ان کو بھی پیاس لگتی ہے بھوک لگتی ہے ہمیں بھی لگتی ہے ان کے لیے وہ جو روٹی بچتی ہے ہم لوگ وہ پھینک دیتے ہیں وہ پھینک دینی چاہیے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکلے کر کے یہ جو پلرز ہوتے ہیں ان کے اوپر رکھ دینی چاہیے تاکہ وہ بھی کھائیں وہ بھی اپنا پیٹ بھر ہیں بیٹا کمال میرا یہاں پہ آنے کا مقصد برا ہو گیا میرا دل کر رہے ایک سوالو بیٹا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ فائیف کلاس میں ہیں آپ کا نیم کیا ہے محمد مازا امیر آپ فائیف کلاس میں ہیں آپ کا کیا پلین ہے آپ نے کیا بننا ہے لوگ کہتے ہیں جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے بزنس مین بننا ہے سائنٹس بننا ہے آپ کا کیا مائنڈ ہے میرا مائنڈ ہے فوجی آپ نے فوجی بننا ہے اگر آپ کو گولی لگے پھر کوئی بات نہیں دیش کے لیے سب کچھ چلتا ہے کمال واو کمال آپ بیٹے یقین کریں اس کی یہ بات نے کوئی بات نہیں مجھے اندر سے ہلا دیا یقین کریں کہتے ہیں وطن کے لیے وطن عزیز کے لیے اس طرح زمین کے لیے سب چلتا ہے بیٹا اللہ سلامت رکھیں آپ کے والدین کی خیر ہو آپ کی ٹیچرز کی اسکول کی خیر ہو میں اگلی بار آؤں یہ جو کاروہ ہے یہ یہاں سے آگے تک پہنچ گیا ہوں انشاءاللہ بیٹا شعبز ایک کلاس میں میں سیشن دلیور کر رہا ہوں ایک پیج میں نے اٹھایا وہ نیچے پر آؤوا تھا اسے اوپن کیا اس پہ اللہ تعالی کا نام لکھا ہوا تھا بیٹا آپ کلاسیز میں ہیں آپ نیچے دیکھیں جیسے پیڈیر ختم ہوا ہے آپ کلاس میں ہیں جیسے بھی آپ کا دھیان نیچے جاتا ہے آپ وہ پیج وہ کاغذ وہ صفحہ اٹھائیں اسے اوپن کریں دیکھیں کہیں اللہ تعالی کا نام تو نہیں ہے اگر بیٹا ہے اسے اوپن ہی رکھنا اسے سنبھال کر رکھنا ہے وہاں تک پہنچ رہنا ہے جہاں دبارہ اس کی بید بھی نہ ہو بیٹا سپوس کریں مجھے ریپریں ملیں میں نے وہاں پہ رہ دیا ہواہ چلے گی وہ بیٹا وہ نیچے گر جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا اور اگر کچھ بھی نہیں ہے ویسے پیج ہے ریپر ہے آپ اسے پکریں گے کس میں ڈال دیں گے کیونکہ یہ ملہ کس کا ہے بیٹا ہمارا یہ سکول کس کا ہے ہمارا یہ کلاسز کس کی ہے بیٹا ہماری یہ گلیاں کس کی ہیں ہماری آپ کے گھر کے سامنے کوئی کاغذ ہو ادھر یا ادھر بیٹا یاد رکھیے گا جھکتہ وہ ہے جس میں جان ہوتی ہے آکرنا مردے کا کام ہوتا ہے آکرنا مردے کا کام ہوتا ہے ڈیڈ بوڈی جو ہوتی ہے جھکتہ وہ ہے جس میں جان ہوتی ہے حضرت علی کرمانوالجکریم سماتے ہیں آپ کے گھر کے سامنے ادھر ادھر ریپر پڑے ہو میں آپ نے سارے اٹھانے ہیں وہ کس میں ڈال دیں ہیں دسپین بیٹا اس سے ایک چیز ختم ہوگی آپ کی ایکو ہائٹ ہوگی تکبر ختم ہوگا کوئی کہے گا یہ کیوں کر رہے ہو ریپر اٹھا رہے ہو دسپین میں ڈال رہے ہو آپ کہیں گے یہ ملک کس کا ہے بیٹا ہمارا اس کی فاس کا عظیمہ کس کا ہے ہمارا پرومیس ییس اللہ خوبصورت ہے اور کس چیز کو پسند فرماتے ہیں سفاری خوبصورتی کو اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں صفائی کیا ہے صفائی بلا کیا ہے مرشنی کمان ہے میں جب آیا ہوں نا یہاں سے سر دیکھ رہے تھے ہماری جو بیگ ہے وہاں پہ پر فیوم ہے بوڈی سپری ٹھیک ہے ہم نے یوز کیا پھر ادھر آئے کیا حکم ہے لیسن پیاز کھا کے مسجد میں مسجد میں نہ جائیں کیوں بلا دوسرا کہیں آپ کی ذات سے پریشان نہ ہو سمیل نہ آئے آپ کے پاس اپنا رومال ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایون میں نے وہاں سے ریشو لیے سردار اجازت تو بگاہ لے وہاں سے میں نے یہ لیے میرے پاس رومال میرا آگے پیچھے ہو گیا میں نے یہ لیے آپ کے پاس اپنا رومال ہو آپ کے پاس بوڈی سپری ہو ٹھیک ہے آپ نے کنگی کی ہو صاف سترے اور اگلا بندہ آپ کی ذات سے اتنا خوش ہو آپ سے آ کر ملے کے ساتھ دو منٹ دیں بیٹا زندگی کی ہر معاملے میں ہم نے کیا کرنا ہے سبار اور یہ ملک کس کا ہے بیٹا مارا اس کی فاس کا زمان کس کا ہے مارا بیٹا میرے آپ سے کوئیسٹن ہے کل یہ بچہ ایک آوٹسائیڈر آتا ہے تین بار دو بار کلیپنگ کرواتا بار بار اس کا نام لیتا ہے بیٹا اس نے وہ یہ کہتے ہیں کبھی کسی کو یہ نہ کہیں کہ میرے لیے دعا کریں کام ایسے کریں اگلے بندے کے دل سے آپ کے لیے کیا نکلے دعا بیٹا جب آپ کسی کی سیوہ کریں میری دادوں مجھے دعائیں دیتی تھی بلا کیوں یہ بڑھے لوگوں سے دعائیں لیا کرو دادا سے دادی سے نانا سے نانی سے بلا کیوں وہ ان کو نہ شیزان کی بہتر بڑی پسان تھی میں نے جانا جا کرنا ادھاری لیا نہیں انہوں نے پی کے کہنا ایسے جھولی انہوں نے ایسے جھولی نا کر کے نا اللہ تیرا پلا کرے اللہ تنہوں کام یا کرے وہ انہوں نے لگتا پہ میری دادی دعا والا گئے ٹھیک ہے بیٹا سمجھائی ایتا ڈیکار جی بزرگ نے انہوں نے دعا والا لیا کرو بیٹا ہی کل یہ جو ہیں ٹیچرز ان کا سٹوڈنٹ ایک یہ افجر کی نماز باقی سارے سٹوڈنٹ کال انہوں نے انشاءاللہ کامیاب ہونا ہے انہوں نے کہنا جی آپ کیسے کامیاب ہوئے ہیں ڈائس پہ آ کر بتائیں وہ آ کر کہے گا سر میں نے لائک سٹوڈنٹ تھا مجھے کچھ آتا نہیں تھا میں جیسا بھی تھا مگر میری ٹیچرز نے ہمیشہ مجھے یہ کہا یس یو کین تم کر سکتے ہو یس یو کین ہمیشہ میری یہاں پہ شباشی دی تھبکی دی مجھے یہ احساس لیا کہ کوئی دنیا میں نہیں ہے میں تو ہوں تمہاری ٹھیک ہے وہ میم نے بار 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 تھبکی دے کر مجھے یہاں سے اٹھا کر یہاں 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 لیکن میری ٹیچرز کا ایک لاکھ بار شکریہ جنہوں نے مجھے یہاں سے اٹھایا کہاں پہ لے گے آسمان پہ بیٹا کہاں پہ لے گے آسمان پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں بیٹا آج جو آپ کامیاب ہیں بیٹا یہ کن کی وجہ سے کامیاب ہیں آپ کال انشاءاللہ آپ نے بہت بڑا آدمی بننا ہے آپ نے اس وطن عزیز کے لیے کام کرنا ہے اسلام کے لیے کام کرنا ہے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کام کرنا ہے بیٹا جو کام کرنا ہے وہ کام کی موٹیویشن کن کی وجہ سے آپ کے پاس آئی ہے ٹیچرز تو میں یہ چاہوں گا آپ لوگ کھرے ہو کر فوجیوں کی طرح ہم اپنی میں ہم آبی آجائیں سر آبی آجائیں جی بیٹا ہم نے فوجیوں کی طرح جیسے فوجی ہوتا ہے نا ویسے ہم نے سلوٹ کرنا ہے اپنی ٹیچرز کو ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ان کے لیے ہم نے کیا کرنی ہے خلے نہیں خلے نہیں چلو ہوں دوسری سٹین اپ شاباش دیٹین چن جی بیٹا کل آپ نے انشاءاللہ کامیاب ہونا ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ آپ نے بڑا آج بھی بننا ہے آپ نے اس وطن عزیز کے لیے کام کرنا ہے بیٹا کن کی وجہ سے آپ نے اس وطن عزیز کلی کام کرنا ہے بیٹا کامیاب ہونا ہے کس کی وجہ سے کامیاب ہونا ہے تو ان کے لیے کیا بانتی ہے دیٹین 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 بادب بانسیب اینجی کرے ہو بادب بانسیب بے ادب بے ادب بیٹا جملے کی سمجھ آئی بادب اس وہ کہہ رہے بادب میند بھی کر دا بس نارمل جائی ہاں ایک چیز ہے کبھی بید بھی نہیں کبھی اترام میں کمی نہیں کی ہمیشہ ایسے ہے جی سر بسم اللہ جی سر بسم اللہ جی میم بسم اللہ بادب بانسیب بانسیب کا ملہ بلہ اتنا بڑا نصیب وہ بھی کہے گا کہ اللہ نے بھی انہا دیتا اس میں بلا کیا ہے بادب ہمیشہ اس نے کیا کیا ہے ادب کیا بے ادب بے ادب میں ایک بار پھر سر کا میم کا دل سے شکر گزاروں مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اللہ کی ذات پاک آپ کو اس کا جو عجر ہے ابھی تو مل رہا ہے نا آپ کی اتنا کجر دیں آپ کے بچے جو ہیں ان میں مجھے نظر آئے ایکشن کا ریاکشن نیکی کا بلہ کیا ہے نیکی احسان کا بلہ کیا ہے بیٹے کے نارے لگانا ہے پاک سر کا مطلب کیا بیٹا تینکیو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ کی ذات پاک میرے بہن پھائیوں کو میری بیٹیوں کو میرے بیٹوں کو میری ٹیچرز کو ڈھیڑ ساری کامیابی اطاف فرمائیں تینکیو بیٹا تینکیو